اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں جیالوجی آج ماہرین ارضیات جیالوجیز یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے لکویڈ ہے ہٹ لکویڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے وہ ٹھوس ہے اور اوپر جو سپرفیشل ارڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ارڈس کرسٹ یہ بھوت پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک فیصد سے کم اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی ستے ہل جائیں گے ارڈس کرسٹ آج سائنزہ یہ کہتے ہیں ایک فولڈنگ فنومنہ ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کی ستے کو استقام ملتا ہے اسٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور نبا میں سورہ نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ آیت نمبر چھے اور ساتھ میں ہم نے زمین بچھائی ہے وہ جبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد ارمی میں کہتے ہیں کھوٹے کو ٹینٹ پیگز سٹیکز میں خوب اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے دس فیصد سے کم جس طریقے سے آئیز بگ پانی میں برف کا گولہ آئیز بگ جب پانی میں دیکھتے ہیں صرف دس فیصد پانی کے اوپر ہے نبے فیصد سے زیادہ پانی کے نیچے اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے میکھو جیسا ہے ٹینٹ پیک جیسا ہے اوپر کا حصہ وہ چھوٹا ہے اکثر تقریبا نبے فیصد زمین کے نیچے ہے اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ اناسی آیت نمبر 32 میں اور سورہ آشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے we have placed on the earth mountain standing firm زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے ارضیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیک میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے earth زمین اور اس کے ایک لے خک one of the authors اس کا نام ہے ڈاکٹر فرانک پریس جو USA کے سائنس اکیڈمی کے پریسیڈنٹ تھے اور ایکس پریسیڈنٹ اف یو ایس اے جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فرانک پریس earth کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے ویجشپ اور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استقام دینا to give stability to the earth اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر چودہ سو سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر اکیس میں سورہ نحل سورہ انبیاء سولہ آیت نمبر دس میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا to give stability to the earth to prevent the earth from shaking آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہے اور سینزا نے آج کل حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسے تسلیم کیا اور قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے